موسیقی اسلام علیکم عدد آپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلنگانہ کچھی سیکریٹری سومش کمار کا ایلوٹمنٹ منسوخ ہائی کورٹ نے آندھا پردیش جانے کی دی ہدایت کنٹی ویلے کو پروگرام کے دوسرے مرحلے کا اٹھارہ جنوری سے ریاست بھر میں ہوگا آغاس ریاستی حضرہ ارکان اسیمبلی نے پروگرام کو کامیاب بنانے پر دیا سور ہیڈراباد کے پائیگا کامپلیکس کی گمبدوں کے تحفظ اور تزین کے کاموں کا ہوگا جلد آغاس امریکی سفیر نے دولاک پچاس ہزار ڈالر کے پروجیکٹ کا کیا اعلان صدر مجلی سوہیدرباد ایم پی اسود الدین اوویسی نے حلق اسیمبلی بہدر پورا کا کیا دورا ایک سو بائیس کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت کے مختلف ترخیاتی کاموں کا کیا افتتاں یونائیٹڈ مسلم فورم کا مولانا اکبر نظام الدین کی صدارت میں اجلاس مولانا مفتی صادق مہیددین فہیم نئے صدر منتخب اور اب خبروں کی تفصیل سلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست کے چیف سیکریٹری سومش کمار کا الارٹمنٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹس جسٹس اجل بھویان کی ذریعہ خیادت بینچ نے فیصلہ سنایا جس میں سومش کمار کو آندھا پردیش جانے کی ہدایت دی گئی متحدہ آندھا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر سومش کمار کی خدمات کو مرکز نے آندھا پردیش کے لیے لوٹ کیا تھا جس پر سومش کمار سنٹرل ایڈمیسٹریٹیف ٹریبیونل سے رجوع ہوئے تھے گوھر تلے بھائی کے سومش کمار دسمبر دوہزار انیس سے تلنگانہ کے چیف سیکرنٹری کے طور پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں تلنگانہ کے وزیر سیدھ حریش راہ نے کنٹی ویلکو یعنی آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں سیدھی پیٹ کلیکٹریٹ میں مناختہ کانفرنس میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے اٹھارہ جنوری سے شروع کیے جا رہا ہے آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کو کامیاب بنانے پر زور دیا وزیر حریش راہ نے کہا کہ وزیراعلا کے چندر شکر راہ پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ ریاست میں کسی کو آنکھوں کی تکلیف نہ ہو واضح ہو کہ آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا ریاست بھر میں آغاز اٹھارہ جنوری سے ہوگا اور یہ تیس جنوری تک جاری رہے گا اور کوشنی پیکران کا دوسرے опыт سک strony سکتہم ویدیو آپ سے شروع کر رہے ہیں موسیقی 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 مجموع علام Gue taxpayers v. 2 وں انجس اجس سابقی ری جانس اجس سابقی وہاں مشرم مدربان کے انجس سابقی ری جانسان اجس سابقی ری جانس اجس سبقی ری جانس ایکس سابقی پوچک راواں weirdest because of every level پرس ciel من المهم امریکہ کی چارجڈ افیر صفیر بیت جونس نے شہر ہیدرباد کے پائیگا کمپلیکس کا دورہ کیا اور دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر والے پروجیکٹ کا اعلان کیا تاکہ اس پائیگا کمپلیکس میں چھ گمتوں کے تحفظ اور بحالی کا کام کیا جا سکے یہ گمت اٹھاروی اور انیسوی صدی میں بنائے گے یہ ثقافت کے تحفظ کے لیے امریکی فنڈ کا پانچوہ پروجیکٹ ہوگا آگا خان ٹرسٹ فور کلچر اس پروجیکٹ پر عمل در آمد کرے گا دیپارٹمنٹ آرکیالوجی گورنمنٹ آر تلنگانہ کا پروٹیکٹڈ کمپلیکس ہے تین ایک سال پہلے دیپارٹمنٹ آرکیالوجی گورنمنٹ آر تلنگانہ نے ہمارے کو آگا خان ٹرسٹ فور کلچر کو رزمہ داری دیتی ادھر کا سارا کانزرویشن مرمت لانسکیپ ریشٹوریشن کرنے کو تو وہ کام کوویڈ کے ویجا سے کچھ ڈلے ہوا تھا کچھ ایک سال پہلے کام شروع ہوا کافی کام خودہ بہت کام ہوا ہے آج ادھر امریکن امباسیڈر ایلزبت جونز آئی تھیں انہوں نے آپ سب کے سامنے پلیج کیا ہے سپورٹ یو ایس امباسیڈرز فنڈ فور کلچرل پریزرویشن کا ان میں سے چھ امارتوں کو جو بڑی موسٹ امپورٹنٹ مونیمنٹس ہیں چھ ان کو کنزرو کرنے کا ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کی جو چونے کا سٹکو ورک اور موٹس وغیرہ ہیں اس کی جو سکل ہے وہ کاری گری اس کو ری انویٹ کرنا پڑ رہا ہے اور اور اس میں دو ڈھائی سال لگنے کی امید ہے کرافٹسمن جو ہیں وہ لوکل کرافٹسمن بھی ہیں اور اور جب یہ کام ختم ہو جائے گا تو یہ سائٹ رائٹ فلی ویل بی ون اف دل امپورٹنٹ سائٹس آف ہیدر آباد سو سیون ٹومز بولتے ہیں بہت کتب شاہی ٹومز میں سو کے قریبے مارتے ہیں تو وہ کام بھی ابھی دو تین سال لگے گا ختم موسیم موسیم کوٹ میں فسا ہوا ہے بہت امید کرتے ہیں کوٹ سے ریلیف ملے گی اور یہ سائٹ موسیم بہت امپورٹنٹ ہے ایسی جگہوں پر سائٹ موسیم بنانا تاکہ جو وزٹنگ پبلک ہے ان کو سمجھ آئے کی کلچرل کانٹیکسٹ کیا ہے ان جگہوں کا بجٹ تو ہر سال کا پتہ لگے گا جیسے جیسے کام کریں گے آپ ہی کانزر بیشن میں کافی کچھ ایسے ہوتا ہے جیسے کی اوپر آپ ساری دیوار دیکھ رہے ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے کلش ہیں یہ سارے سمنٹ کے ہیں ان کو سب کو ریپلیس کر کے تامبے کے کاؤپر کے بنیں گے تو ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے ایڈ ہو جائے گا بجٹ is not a issue here we have the support from the us ambassadors fund we have our own money we will finish the project چھوٹی بات ہے co technical expert ۔ ٹھے آپ کو جانے کیوں کا فضل کر نکھے ایک تکڑے کتے لوگ ہیں technical expert ۔ جو ہاں اس میں کئی طرح کے لوگ کئی طرح کے input کئی طرح کا research کئی طرح کا training استعمال ہوگا تو یہ انٹرڈسپینری approach ہے جو more important than پیسا ۔ فنڈ فور کلچرل پریزیویشن ہے وہ ایک پورے ورلڈ پروگرام وہ چھوٹے کانزیویشن پورے ورلڈ میں کرتے ہیں جیسے انہوں نے تائیس سائٹ پہ یو ایس ایم بیچلر فنڈ فور کلچرل پریزیویشن تائیس سائٹ پہ ہندوستان میں کام کیا ہے تو وہیں کام تو یہاں یہ چوبیسویں سائٹ ہوگی تو پورے ورلڈ میں ایک پروگرام ہے تو سب جگہ کام کرتے ہیں ہیدرواد اور مضافات کے غریب لوگ راشن کے چامل کا انتظار کر رہے ہیں ہر مہینے کی یکم تاریخ سے راشن کی دکانوں پر چامل تقسیم کیا جاتا ہے تاہم اس مہینے کے دس دن گزرنے کے باوجود سپلائی نہیں کی گئی اور راشن کی دکانیں بند ہیں چونکہ سنکرانتی تیوہار کو صرف تین دن رہے گئے ہیں ایسے میں غریب لوگ چامل کے لیے راشن کی دکانوں کے چکر لگا رہے ہیں ایسسٹنٹ سریل سپلائی آفیسر سینات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیکنیکل وجہات کی بنا پر راشن کی دکانیں بند ہیں جیسے ہی ٹیکنیکل مسائل دور ہو جائیں گے دکانوں کو کھول دیا جائے گا کارڈ والوں کو ایک نیوز دینے کہا تھا اصل میں ریشن شاپ پوائنس تاریک سے کھولنے کہا تھا مگر اب تک ٹیکنیکل پرابلم سے کھلا نہیں ابھی بھی وہ ٹیکنیکل ایشیو سارٹ آؤٹ ہوتے ہی کھل جائیں گے یہ ابھی وہ پورا ڈپارٹمنٹ کمیشن آفیس سب وہ ٹیکنیکل ایشیو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں آج وہ ٹیکنیکل ایشیو سارٹ آؤٹ ہو گئے تو ہی وہ ایمیڈیٹلی کل سے کھول جاتے پورے فیر پی شاپ سے مگر یہ سارٹ آؤٹ ہونے کے لیے ہم لوگ اتظار کر رہے ہیں ہم لوگ ریشن شاپ کو کھولیں گے اور ایک بات ہے یہ مہینے میں ہر ایک کارڈ ہولڈر کو ایک کارڈ ہولڈر کو ایک کارڈ ہولڈر کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کارڈ میں ایک چار جنے ہیں ایک جنے کو پانچ کلو کے ساب سے چاول فری رائز دے رہے دوسری بات ہے اگر چار جنے ہیں پانچ ایکٹو چار بیس کلو وہ کارڈ کو ملے گا اور اے ایف ایسی کارڈ کو پائن تیس کلو یہ مہینے میں دے گے مجلس ستہاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی پر ہیدرباد پارلیمانی حلقے میں کرہوڑا روپے کے ترقیتی کام جاری ہیں آج صدر مجلس ستہاد رکنے پارلیمنٹ بارشٹر اسد الدین اویسی نے حلقے اسیملی بہدر پورا میں ایک سو بائیس کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت کے مختلف علاقوں میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتہ کیا اس موقع پر بہدر پورا رکنے اسیملی محمد موظم خان مجلسی کورپوریٹرز اور متعلقہ عدداروں کے علاوہ عوام کی قصیر تعداد موجود تھی اس دوران جگہ جگہ عوام نے صدر مجلس اسد الدین اویسی کی گلپوشی کرتے ہوئے شاندار استقبال کیا اور ترقیاتی کاموں کے لئے شکریہ ادا کیا تلگانہ کے وزیر تلحسانی سنیما سیادف کی خیادت میں اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ سے شروع ہونے والے کنٹی ویلگو پروگرام پر جیچمسی دفتر میں ایک جائزہ اجلاس منخد ہوا اس اجلاس میں وزیر داخلہ محمد محمد علی جیچمسی میئر ویجیہ لکشمی ڈپٹی میئر سریلتہ ارگان اسیملی ارگان کاؤنسیل جیچمسی اور میڈیکل حکام نے شرکت کی اس موقع پر وزیر تلحسانی نے کہا کہ آنکھوں کے روشنی پروگرام کا دوسرا مرحلہ جس کا مقصد اندھے پن سے پاک تلگانہ ہے کا اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ سے آغاز ہونے جا رہا ہے اس کے لئے حکومت کے دو سو پچاس کروڑ روپے خرچ ہوں گے انہوں نے بتایا کہ جیچمسی کے تحت واقع 91 وارڈز کے لیے 115 کیمپس مناخت کیے جائیں گے وزیر تلحسانی نے عدداروں کو کیمپ لگانے کے لیے کمیونٹی ہال، فنکشن ہالز، دیگر سرکاری امارتوں اور منصفل میدانوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت دی انہوں نے تمام ارگان اسیملی، ارگان کاؤنسل اور مطالقہ عدداروں سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی خواہش کی یا خود پرہ رکن اسیملی سیدمت پاشا خادری نے آج دبیلپورہ کارپوریٹر علمدار والا چاہی کے ساتھ مجید کمیلہ، شیخ فیض کمان، بڑا وزار علاقے کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے مختلق بلدی مسائل کا جائزہ لیا اس دوران مجلسی، ابتدائی صدور مطمدین اور سرگرم کارکنان موجود تھے یونائیٹڈ مسلم فورم کا اجلاس آج حیدراباد میں واقع خانقہ حضرت شاق و موش رحمت اللہ علیہ میں مناخد ہوا جس کی صدارت مولانا سید علی اکبر نظام الدین نے کی اس اجلاس میں فورم کے ذمہ داران علماء اکرام مشاہ خزام نے شرکت کی اس موقع پر یونائیٹڈ مسلم فورم کے انتخابات عمل ملائے گئے جس میں متفقہ طور پر مولانا مفتی صادق مہیددین فہیم صاحب کو یونائیٹڈ مسلم فورم تلنگانو آندھا پردیش کا صدر منتخب کر لیا گیا مہندگی دی گئی اور اہل حدیث مولانا صفیم احمد مدنی صاحب کے انتخاب کی وجہ سے جو مخلوقات چیئے ان کی جگہ شفیق عالم صاحب کو رکن بنایا گیا اجلاس میں موجودہ ریاست کے جو اخلیتی امور ہیں بالخصوص اوخاف خزاعت اور اخلیتوں کے جو ادارے غیر کارکرد ہو گئے ہیں اس سلسلے میں کافی غور و خوصوہ اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور یہ تیہ ہوا کہ حکومت سے اس مسئلے میں محصر نمائندگی کریں گے چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے آخر میں یا آئندہ سال کے ابتداء میں ریاستی حکومت کے الیکشن ہونے کے امکانات ہیں تو اخلیتی امور کے مسائل اگر اسی طرح نظر انداز ہوتے رہیں گے تو پھر آئندہ الیکشن کے آس دیکھو جہاں اللہ حدا حیدرباد گچی بولی کے گولی دوڑی علاقے میں بلدیائی کی جانب سے انہتحابی کاروائی انچان دی گئی تاہم مخامی تاجرین کا کہنا ہے کہ بینہ کوئی نوٹس کے اچانک آج صبح یہ کاروائی انچان دی گئی جس سے انہیں کافی نقصان ہوا ہے اور ہوتل عملے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس ہوتل میں رہنے والے عملے کا تعلق دوسری ریاستوں سے ہے اور یہ لوگ اسی ہوتل میں رہ کر کام کیا کرتے تھے اب ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے سلام علیکم بھائی میں غریب ادنی میری چھوڑی موڑی اوڈ دی ہاں پہ حالکہ پراپٹی کی اوپر ہے مل سے پہلا ہے تو چلے گئے دس بار ہمیں کام کرنے والے ہمیں فیملی ہے بچے ہیں بیری فیملی ہے پوروں کے نوٹس نہیں دی ہے انفرم نہیں کرے آگے رات کے صبح صبح کبھی رہے جا کے کل کے چلے گئے سامنا پر اندر پڑے واہے سامنا لے کے چلے گئے تھوڑا بھا سامنا ملے کے چلے گئے ملے والا نہیں ہے یہ ایڈریس کام پر رہے ہوگا یہ ایڈریس ہے اگر چھوڑی گولی دوٹی کے پاس کنشو ڈیپ وہاں پہ ہے اوڈل میری شرکے چلے گئے صبح صبح کوئی بھی نہیں دیا پہ صبح سامنا پہ توڑے چلے گئے انفرم نہیں کرے نوٹس نہیں دیے کچھ بھی نہیں کرے ایڈل میں کتے لوگ ہیں سٹاف دنچ بار ہمیں کام کرنے والے ہیں باہر کے پچھا رہے ہیں پھنے کھا رہے ہیں سب کی روزی روڈی کا مسئلہ ہے سب کو فیملی ہے سب کو جو رو بچھی ہے سب بھی خیر میں چاہتا ہے پانچ میں بچھی ہے ہوتل کا نام کیا تھا ایفا ریشترنت تھا آپ کب سے یہاں پہ کام کرتے ہیں دو سال پہ دو سال پہ اچھا پھر آپ یہ ہوتل تُڑ گیا آپ کہاں پہ رہتے ہیں بھی ہوتل میں رہتے ہیں زور دو بلا زور دو کار رہتا ہے تو کپ نہیں ہے کپ نہیں ہے کھاڑا نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کھاں پہ ہے دروڈدک آپ کی فیملی ہے در نہیں ہے آپ رہتے ہیں کہا پہ آپ ہوتل میں دیتے ہیں آپ رات میں کچھا کرتے ہیں آپ کچھ سے جانا پڑتا تھا دے گو بھائی سب مجھبوریا میں ہے آپ کا نام کیا ہے راب کھتے سال سے آپ 5 سال ہو گیا 5 سال ہو گیا آپ کی کے لئے آپ کی ہے۔ ڈالکی ہے کہ کیوں کہ یہ سکتے ہیں تو آپ کے زورب کو ضرم نہیں کرو اور دنیا سکتے ہیں دینے کے بaalی زورے جانمی morte ہے آپ whoła Vamp grande니까? امکرینستی سکتے ہیں dividفر اسาร defensive کے مradے ہیں جا امکرینی تو سیں آپ کہاںDCوں یا ٹھیکی ہیں تو اب سونے کے لئے ابھی یہی ہوتل دیا آپ کو ہمارا نام کیا ہے سیام کمار یادر زور سے بولو سیام کمار یادر تم کی تس سال سے دو سال سے سونے کے لئے سونے کے لئے سونے کے لئے تمہارا نام کیا ہے یعنی جتنے آدمی ہیں پورے ہوتل میں سونے والے ہیں ہمارا نام کیا ہے مائب نگر تمہارا نام کیا kobار 잡아 تمہارا نام کیا ہے شے منہ کی طریقی مائب نگر Carry home مائب نگر مائب نگر میں آدمی آپ بھی آدم اائیز ہو تو تو ہوتے بندر مازل اے تمہارا نام کیا ہے سنے اوپ اعلیường تمہارا نام کیا ہے کار سنے احمق میں ساوپ مائب لوگ ایک سال سے تمہارا نام کیا ہے رہنے کرنے کے لئے کہاں پہ ہیں آپ کہاں پہ سوتے ہیں ہوتل میں ہی سوتے گا آپ کا نام کیا ہے موہن ہے گیا آپ کیا کرتے ہیں آپ پہ یا خودپرہ رکنے سمیلی سید احمد پاشا خادری کی صحتیابی کے لئے رین بازار کورپوریٹر واسع الدین اور ان کے والد وسیم الدین کی جانب سے ایک دعائیہ تقریب منقض کی گئی جس میں رکنے سمیلی سید احمد پاشا خادری کے ہاتھوں مستیخ لوگوں میں کمل کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر رکنے سمیلی پاشا خادری کی صحت کے لئے دعا کی گئی واضح ہو کہ ایک مہنہ قبل سید احمد پاشا خادری کی طبیعت پگڑ گئی تھی اور وہ علاج کے بعد مکمل صحتیاب ہو گئے ہیں قبرنامے میں فلحان لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب ریاستی وزیر جنگلات اندرہ کرن ریڈی نے آج منگل کو عادل آباد کلیکٹریٹ میٹنگ ہال میں دوسرے مرحلے کے آنکھوں کی روشنی پروگرام پر عمل آواری سے متعلق عدداروں اور عوامی نمائندوں کے لئے بیداری پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت تلہنگانہ کی جانب سے اٹھارہ جنوری سے منخفض کیے جانے والے آنکھوں کی روشنی پروگرام کو کامیاب کرنے کے لئے عدداروں اور عوامی نمائندوں کو تال میل سے کام کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے آخر گاہ تو مجھے کام کرنا چاہیے چلوڑکkanی ڈیل چلوڑاں اسے ہیں ڈیل کھوڑاں خیر chrome ڈیل کھوڑک ڈیل کھوڑک مجھے نمائند وہاں하는데 اپنے پاچھے اگرانے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے پاسپا اگرانے ہوئے ہیں ش کے ساتھ سے اپنے پاسپا نمائے کریں رائعہaya اپنے پاسپا نمائے کا اپنے پاسپای کریں آپ کو اپنے پاسپا ہوں موسیقی 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 یہ ڈمپنگ یاڈ لو مپیار اکرالا پردلو اندی عادل برد رکنے سیملی جوگو رمنا نے منسپل وائس شیرمن زہی رمضانی کی جانب سے ریمز ہاسپیٹل کے مریضوں کے اٹینڈرز میں دو سو کمبلوں کی تقسیم عمل ملائی زلے میں سردی کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے زہی رمضانی نے یہ پروگرام مناخت کیا تھا اس موقع پر رکنے سیملی جوگو رمنا کے ہاتھوں مریضوں کے اٹینڈرز میں کمبل تقسیم کیے گئے داداپو 5 وندل داداپو 5 وندل آبای ملد پین پیشنٹس رگلرگ مری جائن آئتا ہوں نارو عڈمیشن دیس کنٹا ہوں واری سممادیدن وانٹی بائٹا پاپم پری سایاکولگا پری پیشنٹ کوککو لیددن مگرو کودا واسطہ ہوں پیشنٹ ایم بڑ پلی ادلہ وانٹ چالی باغ ویرگی پہ اندن چپپی مری بائٹا وانٹکو پیشنٹ لگو لũوپال پربوثم سرپارا جیشنا مری واری سایاکولگا وانٹرم کود 20 دن چپپی وار آلو چین جیشی تاداپوکا 2 وندل بڑاں کٹس پری پیشنٹ تو وانٹکو سایاکولگا پمپیری جیدن زہیرباد رکن اسیمبلی کے مانک راؤں نے کنٹی ویلوگو پروگرام کے دوسرے مرحلے کے انخات کے سمن میں جائزہ اجلاس مناخت کیا اس موقع پر رکن اسیمبلی نے کہا کہ سی ایم کے سی آر نے اندھے پن کے خاتمے کے لیے کنٹی ویلوگو یعنی آنکھوں کی روشنی پروگرام کا آغاز کیا ہے انہوں نے عدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ جاریہ ماں کی اٹھارہ تاریخ سے شروع ہونے والے اس پروگرام کے لیے ممکنہ اخدامات کریں اور اسے کامیاب بنائیں موقع پروگرام yn درانب اڈا 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 gesند اس پروگرام کیا ہونے والے کے سناس قلق کو مشورہ دیا کے س nada مجھے مجھے اول وقت راستے ہیں موسیقی موسیقی ہم نمید کو جب زیادہ مجھے گا کیا ہی اگر دنیا ہمارا کی کارکرام کہ ہمارا کی کارکرام تو کارکرام اس کی برادگا کارکرام کی جو میرا کارکرامات سفر کارکرام مجھے گیر تم اپنی معای یہ اوپنی من غرخواđ دخل مریال گڑا ایم ایل اے کیمپ آفیس میں آج تیلنگانہ ورکنگ اردو جنرلسٹ یونین سلہ نل گنڈا کی جانب سے شائع کردہ دوہزار تیس کلینڈر کا رکنے سیملی این پرباکر راو کے ہاتھوں اجرہ عمل میں آیا اس موقع پر یونین کی جانب سے صحافیوں کو درپیش مسائل خاص کر صحافیوں کو رہائشی پلوٹس فرام کرنے رکنے اسیملی سے مطالبہ کیا گیا جس پر رکنے اسیملی نے یونین کے ذمہ داروں کو تیخون دیا کہ وہ جلد از جلد حکومت اور متعلقہ عدداروں سے اس مسئلے پر نمائنگی کریں گے اس موقع پر زلہ اعزازی صدر محمد ارشد خان زلہ صدر سید ناصر الدین زلہ نیاب صدر محمد عمر خاسمی زلہ جنرل سیکریٹری حافظ رفیق الدین زلہ خازین ابراہیم عارف زلہ مہتمت سوہل ارکان رفیق خان ارشد حبیب ناصر حسین محمد عدریس محمد عبد الرحمن و دیگر موجود تھے تلنگانے کے نیرمل ٹون میں واقعے سینٹ تھومس اسکول میں سیروزہ ریاستی ستے کا سائنس فیر مناخت کیا گیا اس موقع پر ڈی ایو رویندر رنڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی سائنس فیر کا تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے طلبہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں کوئی قصر باخی نہ رکھیں انہوں نے طلبہ کی جانب سے پیش کیے گئے پروجیکٹ کی ستائش کی اور اولیاء طلبہ اور اساتحزہ کو مبارک بات دی اس سائنس فیر میں تین تیس اجلا سے پانس سو سولہ طلبہ نے حصہ لیا کمرم بھی معاصف آباد زلے کی تشکیل کے بعد پہلی بار زلہی سطح پر سالانہ سپورٹس اینڈ گیمز میٹ کا انخواد عمل میں لائے گیا ڈسٹرک پولیس پریڈ گرانڈ میں زلہ ایس پی سوریش کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے اس سپورٹ میٹ کا افتتا کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے زلہ ایس پی نے کہا کہ اس طرح کے کھیلوں سے پولیس اہلکاروں کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہتی ہے اس موقع پر زلہ ایڈیشنل ایس پی ایڈمین راجش فر راو ایڈیشنل ایس پی اے آر بھیم راو ڈی ایس پی اور دیگر ڈسٹرک پولیس اہلکار موجود تھے حلقہ سملی بالکندہ کے مورتار پولیس نے ممنوع اشیاء گانجے کے کاروبار میں ملویز دو افراد کو گرفتار کر لیا مورتار پولیس اسٹیشن میں بھیم گل سرکل انسپیکٹر ونکٹیش ورولو نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات بتائی اشیاء کے استعمال سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور عوام کو گانجا یا دیگر مجرمانہ سرگرمی کی فوری پولیس کو اطلاع دینے کی اپیل کی مجرمانہ سمیم لوگ ڈانزائی عموثو ثاغتو رہنی میاکہ انفرمیشن میں لوگو مورتار پولیس اسٹیشن میں مورتار پولیس اسٹیشن میں بھیم گل سرکل انسپیکٹر ونکٹیش ورولو اصان شکریہ محسوس محسوس 50 ڈالے لامنگ ہیں میرا ملکہ میں ملکہ میں ہے thanہ ڈالے لگو ڈالے لگو ملکہ میں نے ملکہ میں ملکہ میں میں آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر تلنگانے کے چیز سیکریٹری سومیش کمار کا ایلارٹمنٹ منسوخ ہائی کورٹ نے آندھا پردیش جانے کی دی ہدایت کنٹی ویلگو پروگرام کے دوسرے مرحلے کا 18 جنوری سے ریاست بھر میں ہوگا آغاس ریاستی حضرہ ارکان اسیمبلی نے پروگرام کو کامیاب بنانے پر دیا زور ہائیدراباد کے پائیگار کامپلیکس کی گمبدوں کے تحفظ اور تزین کے کاموں کا ہوگا جلد آغاس امریکی سفیر نے دولاک پچاس ہزار ڈالر کے پروجیکٹ کا کیا اعلان صدر مجلی سوہیدراباد ایم پی اسود الدین اوویسی نے حلق اسیمبلی بہدر پورا کا کیا دورا 122 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاغت کے مختلف ترخیاتی کاموں کا کیا افتتان یونائٹڈ مسلم فورم کا مولانا اکبر نظام الدین کی صدارت میں اجلاس مولانا مفتی صادق مہیددین فہیم نئے صدر منتخب خبر نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی